کیا وقت آگیا ہے کہ ان کو کا حق خود ارادت ملنا چاہیے بھارت جتنی بھی جتنے بھی کشمیر شہید کر لے اس کا اثر یقین سپورٹ ہے ہم وہ کرتے رہیں گے تا وقت دیکھے کشمیروں کا انتا حق ملتا ہے عبدالباسد صاحب مقوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یہ بتائیے کہ سفارتی سطح پر ان کو قدامات کیے گئے ہیں دیکھئے جیسے کہ آپ کے ان میں ہے کہ بھی نیسنٹ کیلئی پاکستان نے او آئی سی کے ان پلیٹ فارم سے اس مسئلے کو اٹھایا اور ابھی یو این جی اے کا پیل فرانس پیشن بھی ہونے جا رہا ہے اور ہمارے دیر خواجہ وہاں شکت کریں گے کہ وہاں پہ کشمیر پہ جو کونٹائٹ گروپ ہے وہاں اسی کا اس کا پیجلاس ہوگا اسی طرح دوسری جو تنظیمیں ہیں وہاں ملیں گی تو ہم ریوک میں بھی اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے کیونکہ اور بین الاقوامی سطح بھی اگر آپ دیکھئے تو اب اس بات کا ادراک دوں کو ہو رہا ہے کہ کشمیر کی جو آواز ہے کشمیر کی آواز ہے اس کو مستقل طور پر نہیں دبایا جا سکتا اور اب بہت آگے ہے کہ اس مسئلے کا ایک پائیدار اور منصفان حل ہونا چاہیے اور ہم تمام تنظیموں سے انٹاچ پی ہیں اور نیو یورک میں ہماری کوشش ہی ہوگی ہم کشمیر کے مسئلے کو جو پیسے جون سے خاص طور پر جو ایک جو اس جدوجہت میں اضافہ ہوا ہے اس کو اضافہ اس کو صحیح پرسپیکٹو میں لوگوں کو ایکسپرین کریں اور اس مسئلے کے حل کے لیے بین الاقامی سطح پر جو بھی ہو سکتا ہے اور جو بھی انتاچ چاہیے اس کو حاصل ہو ہمیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بین الاقامی برادری آلی برادری اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کشمیری ایوان کے ساتھ کھڑی ہوگی عبدالباسد صاحب ایٹ ٹائمز ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے لحاظ سے اس کے روئیے میں کچھ لچک آئی ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بھارت نے تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھئے تو بھارت نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ نرام نہاں اتخابات کروا کے یا اس قسم کے دوسری چیزوں کو کنفیوس کر دیا جائے تاکہ کشمیروں کا ان کے حق کے خوضرابیت نہ ملے اب یہ بات بلکل واضح ہو گئی ہے کہ کشمیری جو عوام ہیں وہ کسی طور بھی جو اسٹیٹس کو ہے اس کو وہ ایکسپ نہیں کریں گے اور یہ پیشے میں جون سے جو تذکر کر رہا ہوں تقریباً افسی قریب کشمیر نے اپنی شہادت پیش کی ہے جن پجہت کے حوالے سے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ عالمی برادری کو کسی طریقے سے بھی مزقائد کرے کیونکہ عوام جو ہے اپنا پورامن اتجاج پر رہی ہیں پورامن طریقے سے اپنی جو آواز اٹھا رہی ہیں اور اس موقع پر پورامن کشمیروں کو شہید کرنا کسی طور بھی ایکسپنبل نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہی ہے کہ کشمیروں کا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا آج سے ساٹھ ایک سال پہلے آنکھو اس کی تقریبی کا وقت آیا چاہتا ہے اور ہمیں اس بات کا قوی یقین ہے کہ کشمیروں کو انشاءاللہ جلد و دیر اپنا حق خود اراجت انشاءاللہ ضرور ملے گا اور ان کی جو قربانیاں ہیں وہ رائی گانی ہیں جی شکریہ عبدالباسد صاحب شکریہ ناظرین دفتر خارجہ کے نمائے ترجمان عبدالباسد ہم سے مقبوضہ کشمیر میں نئے تشدد کی جو روای میں تیرہ افراد شہید کیے گئے ہیں اس حوالے سے پاکستانی حکومت کا جو سٹین سے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا